موسیقی 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 اچھا اکبال آپ سے بات کروں گی یہ بتائیں کہ آج کیا کیا تیاریاں چل رہی ہیں عوام کا جوشو خروش کیسے یوم دفاع کے حوالے سے کہ اس دن انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ حاصل کر لیا تھا فتح حاصل کر لی تھی تو کیا عوام میں جوشو خروش کیسے دیکھیں اس دن کے موقع پر جوشو خروش تو ہمیشہ ہی عوام کا دیدن ہی ہوتا ہے لیکن اس دفعہ باقی تمام سالوں سے بار کر اس دفعہ ان سے بھی زیادہ جوشو خروش ہے جیسے کہ ہم بزرستہ پروگرام میں بھی یہ ڈسکس کر چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو پاکستان نے ایک سلوگن دیا ہے کہ ہمیں پیار ہے پاکستان سے کہ انوان سے انہوں نے اس دن کو منانے کا جو ہے وہ یہ دن منانے کا جو انہوں نے یہ موضوع دیا ہے تو اسی حوالے سے انہوں نے نہ صرف یہ کہا ہے کہ آپ جو صرف فوجی آلکار شہید ہوئے تو ان کی تصویریں عویزہ کریں تو اسی چیز کو لے کر اس دفعہ جو شک روش ہے وہ بہت زیادہ ہے پہلی دنوں سے مطلب یہ کہا جا سکتا ہے کہ شہر میں کافی رونک ہے عدیل آپ بھی ابھی باہر سے آ رہے ہیں آپ بتائیں کہ باہر کی کیا صورتحال تھی کیا شہر میں مطلب جو نوجوان ہیں وہ پرجوز تھے یا نہیں تھے کیا کیا رونکی ہیں تھی ابھی جیسے وہ بتا رہے تھے کہ تصویریں عویزہ کی گئی ہیں جو لوگ شہید ہوئے ہیں تو آپ اس حوالے سے بتائیں نہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سے ہمارے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ شہید ہوئے ہیں کون سے آدمی سے ریلیٹر شہید ہوئے ہیں اور کون سے ہمارے جو عام عوام ہیں ان میں سے کون شہید ہوئے ہیں اب جیسے وہ ملتان کا یہ پچہ تھا جس کے اوپر بقاعدہ ایک فلم بھی بنی ہے جس میں سائمہ ایکٹرس تھی اس کا بھی کسی کو نہیں اویرنس نہیں تھی کہ بھئی اس نے اس کو بوم بلاسٹ کو روکا جو سسائیڈر تھا اس کو اس نے بقاعدہ گرپ کر لیا تاکہ یہ آگے بہت بڑا نقصان نہ کرے اور یہ جو اب بھائی نے بتایا کہ تصویریں آویزہ ہوئے ہیں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ بندہ تھا یہ ہمارے ڈی ایس پی تھے یہ ہمارے ایس پی تھے جنہوں نے اس ٹائم پہ اپنی جان کا پروان ہی کی اور انہوں نے آگے جا کے اس کو ریسکیو کیا تو بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے شہروں میں آپ کو تصویریں نظرانا شروع ہو جائیں گی تو آج آپ دیکھیں جتنے بڑے چوک چراہے ہیں جتنی بڑی مارکٹیں ہیں انہیں فوجیوں کے ساتھ جو پولیس اہلکار ہیں ان کی تصویریں بھی لگے ہوئے ہیں تاجروں کی جانب سے لگائی گئے ہیں باقی جو شعبے ہیں ان سے تعلق کرنے والی جو شخصیات انہوں نے تصویریں لگائی گئے ہیں اچھا یہاں پر میں ایک بات اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ صرف فوجی ہی نہیں ہے جنہوں نے اپنی جان کا نظرانا پیش کی اپنے ملک کے لیے اپنے وطن کے لیے بہت سے پولیس سے لوگ بھی ہیں پولیس اہلکار بھی ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی عام شہری بھی ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نظرانا پیش کی اپنے اس ملک کے لیے اپنے اس وطن کے لیے تو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ان سب کی جو تصویریں ہیں وہ عویزہ کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ چل رہے ہیں کہ ان ان لوگوں نے ہمارے لیے مطلب اس ملک کے لیے اپنی جان دیئے تو ہمارا بھی کچھ اس میں فرض بنتا ہے کیونکہ اقبال ایسا نہیں ہے کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے میں آپ کل جو رہی شریف نے وہ در سبیج گئی ہے سعودی عریبیہ کے اندر فونوں نے بقیدہ طور پر یہ سمبل دیا ہے کہ اس وقت جو جو شک روش ہے وہ بہت زیادہ ہے پاکستان اور آنے والی دنوں میں جو پاکستان کی ترقی ہے وہ مزید بہت زیادہ مستحکم ہونے جا رہی ہے تو آنے والی دنوں میں پاکستان کو شحال بڑھنے جا رہا ہے یہ میں آپ کی اس بات کو کور کرنے جا رہا ہوں جب آپ بات کر رہی تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ملک کے بارے میں کچھ برا الفاظ بول دیں بلکل ایسا ہے میرا تھوڑا سی اختلاف ہے اس بات سے بیسکلی جب کوئی ملک کے خلاف بولتا ہے تو وہ ملک کے خلاف نہیں بول رہا ہوتا دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے بطن سے محبت نہ کرتا ہو جب کوئی ایسی برائی کرتا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کی جو حکومتیں ہیں جو وہاں کے بیوروکریٹس ہیں یا جو وہاں کی انتظام ہیں ان کے خلاف وہ بات کر رہا ہے تو ان سے وہ ستایا ہوتا ہے وہ بیسکلی انٹرنلی ان کو کہہ رہا ہوتا ہے لیکن نام آج ہے پاکستان کا کیونکہ پاکستان جو دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ہر کسی کو اپنے بطن سے اتنی ہی محبت ہوتی ہے جتنی کہ ہمیں ہر کوئی اپنے بطن کو محبت ہوتی ہے نہیں بیشک آپ نے یہ بات آپ نے بلکل ٹھیک کی کہ جتنے بھی شہری ہیں سب کو جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کو اپنے ملک سے بہت پیار ہے بہت محبت ہے لیکن جب یہ بات جب وہ دوسری کنٹری میں جاتے کرتے ہیں وہ بیشک وہاں کے حکومت کے بارے میں ہے یا جس چیز کے بارے میں بھی ہے یا وہاں کے روز ریگولیشنز کے بارے میں ہے تو پورے پاکستان کا اس میں نام آتا ہے تو وہ چیز وہ برے لگتے ہیں ابھی ہر طرح سے ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں ابھی اسی طرح سے ایک کچھ لوگ ایسے ہیں جو سائکوز ہوتے ہیں بلکل ایسے ٹھیک ہے آج تک میں نے بھی بقاعدہ سنیا وہ اتنا ایون کہ یہ بول رہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کہہ دیا پاکستان نے آپ کو رہنے کی جگہ دے دی آپ کو ازادی دے دی اپنی مرضی سے کر رہے اور اپنی مرضی سے کمار رہے اس کے باوجود بھی آپ بول دو کہ پاکستان نے آپ نے کیا دیا پاکستان اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کوئی نیشنل سانگ ہو جائے آج چلیں ابھی کچھ تو ایسے ہیں جو میری کیولیس میں ہیں جو تھوڑے سے بھی میں چاہوں گی کچھ لائیو آپ سنائیں اچھا دل دولت ارما او میری جان لٹا دو تجھ پہ جانم آنڈھی آئے لا بڑے طوفان یہ چاہت ہوگی نا کم سجدہ اٹیش کس کے ساتھ ہے سجدہ کس سے پیار کرتے ہیں جہرہ والدہ سے کرتے ہیں یہ ان کے پیچھے پیچھے رہتی تھی تو امہ جی کیا کیا بنا کے کھلاتی تھیں ان کو بھر جو گھر میں پکتے ہیں ایک آنے نسیر جی آنکھیں گا آنکھیں گا آنکھیں گا آنکھیں گا آنکھیں گا کسما جواب بھائی شروع گم کسو آنکھیں گا تو آنٹی نے ان کو روکا تھا کہ وہ فوج میں نہ جائیں بس بول دیتے پھر بیو کتھتا نہیں ہے آنکھیں گا آنکھیں گا آنکھیں گا آنکھیں گا لیکن ہر کسی کو شہادت نصیب نہیں ہوتی ہے بہت کچھ نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو شہادت نصیب ہوتی ہے اور جو شہادت کا ردب ہے آپ ان کی والدہ ہیں آپ کا جو ردب ہے اب دیکھیں آپ ان کے نام سے پہچانی جاتی ہیں کہ یہ شہید یاسن کی والدہ ہیں یہ شہید یاسن کے بھائی ہیں کتنے بڑے فخر کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آشا عدیل یہاں پر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی مجھے جہاں تک پتہ چلا تھا کہ آپ کو بھی آرمی جوائن کرنے کا کافی شوق تھا جی بلکل بہت زیادہ شوق تھا جیسے ہی میں نے اپنی انٹرمیٹڈ گریجویشن تو بہت بات میں کی جیسے ہی میں نے ایف ایسی کلیئر کی تو اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی میرے پاس کچھ بکس تھی ہیں آرمی سے ریلیٹڈ جس میں ان کی ٹریننگز ہو گئے ان کی ایکسرسائز ہو گئی تو وہ ان کے جتنے بھی ٹرانز تھے وہ میں گھر میں بکھا خوش تھی وہاں ایتا بات کی جہلے چاہے ایتا بات کی سرگیت رایا یا مترابہ یا بات راڑہ اتنی کشائے ہو گیا تو رکھی رکھا پاکا میرے پوترا سکھا کدرہ دیکھا ہم پوتر اچھا اید ساو تو اکو کڑی شرارت ہے جیدی تو اکو اندھی چنگی لگتے ہیں بہن چنگی لگتے ہیں کی میں مزاق کریں دا ہے مزاق کریں دا ہے مزاق تا کریں دا کریں دا کتاں باہرانی دا اچھا سب سے رہا تھا جا بارے لیے تو دوان دبانے لگتاں میں جا تک ستے نہیں ہونے سکتا ہونے سکتاں دی رہا تھا تو کسی نوائے مرگن ہتوا کفران جانتی ہائی ایسان اور حوارا'tا تیار سالوں الب حالان گا میں نے پکھر رہیکگفت کی اند 0 کچھ جوئی وہی ہیں کہ باشتار شپ رہے ہیں شاید ایڈی ساو جیڑے والے فوجش مینہ پہ آئی تو اٹھے کو اجازت گی بھی آئی؟ ہاں کیا آکھئی آئی کہ میں فوجش من جان نہ من جان پہ تو ساکی آکھئی خیرت پہنے دیل تھی میں نے نالا پتہ می لڑے ورنہ دے اپنے آپ اور میں کو گھنگیا آکھاں لگا کوئی نا میں لگ سا میں تھا ہی لگ سا میں تو ہی تھا ہی لگ پہلے سجون بندہ آئی ہی کمی کل جی انہوں کو اماں کو آؤ انہوں نے کارگی دھما کے مبارف ہو گئی اماں جنہی کرایتا نکرے سمائے کارتا سمائے کارتا ہے مصورت کدر آدھے کامل یہ شادی کی تھی انہوں نے جو لڑکی جانتا ہے اچھا آپ عبداللتیف صاحب آپ بتائیں کہ ابھی جساں انتی بتا دیں ان کی شادی ہو گئی اس کے بعد ان کی بیٹی بھی ہوئی بیٹی ان کی کتنے سال تھی بیٹی بیٹی ان کے شہید ہونے کے بعد پیرا ہوئی شہید ہونے کے بعد پیرا ہوئی ساب سے بچرانت کے ساتھращہ گئی اب ان کی بیٹی وہ جساں کی ہے اب یہ six سالسبت تو بیٹی اپنے والد کو یاد کرتی ہے اس میں بھی وہ جوش اور جذبہ ہے ابھی جوش اور جذبہ ہے الان سیبلاغویں دیکھیں اچھا جانت ان کے ساتھ وجوش جو جذبہ ہے ایک جو جذبہ ہے سب کبربستان سب میرا ہدایے اور سمجھے ہیں اکثر بچی Basak ہوتے ہیں جاں تلو ل凡 sim钱 سکون ملتا ہے مر گئی مر گئی مر گئی مر گئی دراؤنے پیچھو چلو کوئی کال نہیں اللہ دا فیصلہ ہے شہادت ہے عبداللتی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ شرارت کرتے تھے وہ کس طرح کی شرارت کرتے تھے کون سی ایسی بات تھی جو آپ کو ان کی بہت اچھی لگتی تھی بہت اچھا لگتا تھا کہ ان کے ساتھ اس طرح کے ساتھ بیٹھنا زیادہ وہ کہتے تھے نماز پڑھو ہمارے وہاں کائش صاحب ہیں اب ترمان صاحب جب چھوٹیا ہے تو ان کے ساتھ زیادہ وقت بزارتے تھے نماز پڑھا کرو یہ ہے وہ آئی سے باتیں کرتے گئے تو شادی کو ان کی کتنا عرصہ ہوا تھا شادی کو تقریب میں سے دل دو سال ہوگا اب ان کی جو بیوی ہیں وہ کس طرح سے رہ رہی ہیں کہاں پہ رہ رہی ہیں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمیں لیڈا مکان بنایا ہے اچھا وہاں مکان بنے لیڈا رہ رہی ہیں بیٹی بھی انہی کے ساتھ ہوتے ہیں بیٹی بھی انہی کے ساتھ ہیں اچھا عدیل اس پرامل میں تھوڑی سی آپ سے بات کرنا چاہوں گی مطلب ہم لوگوں کے لیے کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ شہید ہو گئے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں لیکن جن کے بیٹے جاتے ہیں جن کی بیٹیاں جاتے ہیں جو بیٹیاں بھی فوج بھی ہوتی ہیں وہ بھی جاتے ہیں جو نوجوان شہید ہوتے ہیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے بھی آنٹی جیسے بتا رہی ہیں کہ ایک بیٹا شہید ہو گئے اس کے پیچھے ایک بیٹی دکھ میں فوت ہو گئی دوسری فوت ہو گئی اور پھر ان کے بعد ان کے جانویل ان کے رشتے داروں کا کیا حال ہوتا ہوگا ہم تو صرف زبان سے بول سکتے ہیں لیکن جو ان پر گزرتی ہے وہ کسی کو نہیں بتا سکتے نہیں آپ اس کا گیپ پورا کر ہی نہیں سکتے کبھی بھی آپ کیونکہ بینگا مسلم ہمارے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا بیٹا شہید ہو گیا یا ہمارے والد شہید ہو گیا لیکن وہ ایک دکھ وہ جو ایک گیپ ہوتا ہے وہ کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا لیکن وہ وہی بات ہے کہ شہید کے لیے رونا نہیں چاہیے شہید زندہ ہوتا ہے شہید کے لیے خوش ہونا چاہیے آپ جب چلے جاتے ہیں تو بہت سا یہ گیپ آ جاتا ہے کہ آپ کی ایک تو سورس آف ارننگ ختم ہو جاتا ہے آپ کا بیٹا آپ کے بہت سے ارمان ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا ہمارا سہارا بنے گا تو ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم کبھی بھی ریلائز بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جن کے ساتھ گزرتی ہے ان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ یہ کتنا گیپ آ گیا ہے ہمارا اب کس طرح ہم اس کو ریکاور کریں گے کتنا کتنا عرصہ لگ جاتا ہے اور جیسے ہی ان کی وہ جب شہادت والا دن دوبارہ آتا ہے پورے سال کے بعد پتہ نہیں کتنے کتنے ماں وہ اسی کے اندر رہ جاتے ہیں کہ یار ہاں اس طرح شہید ہوئے عدیل آپ کے بات میں ہم یہی سے کنٹیلیو کریں گے لیکن اس سے پہلے جان لیتے ہیں کہ شہرم ملتان کا موسم کیسا ہے تو شامل کرتے ہیں اپنا سیگمنٹ ہمارے سب موجود ہیں علیشپا علیشپا ہمیں بتائیے گا کہ آج ملتان کا موسم کیسا ہے جی بالکل آج شہر ملتان کا جو موسم ہے گرم رہے گا ملتان کے باسیوں کے لیے یقینا یہ خوشکبری کی بات نہیں ہے پر جو گرمی کی شدت ہے وہ برقرار رہے گی اور محکمہ موسمیات کے مطابق زیادہ سے زیادہ جو درجہ 37 سینٹی گریٹ تک ریکورڈ کیا گیا ہے کم سے کم ستائیس ہوا میں تناسب 71 فیصد تک ریکورڈ کیا گیا ہے اور تیبی ماہرین نے جو ہے ایڈوائز کیا ہے ملتان کے شہریوں کے بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں اور اگر گھر سے باہر بھی نکلیں تو اپنے آپ کو دھاپ کے نکلے ٹھنڈے مشروبات اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں مگر جو دن کا موسم ہے دن میں جو ہے گرمی کی شدت برقرائے رہے گی مگر شام کو جو ہے وہ ہوا چل پڑے گی ہلکی ہلکی سی ہوا چل پڑے گی اور جو موسم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تاہم محکمہ موسمیات نے جو ہے بارش کا کوئی امکان نہیں بتایا جی جی بہت شکریہ علیش پر ہمیں موسم کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھی عدیل سے ہم بات کر رہے تھے عدیل میں آپ کی طرف واپس آؤں گے عدیل جو کہتے ہیں نا کہ شہید جو لوگ ہوتے ہیں شہید کی جو موت ہوتی ہے نا وہ پوری قوم کی حیات ہوتی ہے اور جو شہید کی والدہ ہوتی ہیں وہ پوری قوم کی والدہ ہوتی ہیں کتنے بڑے فخر کی بات ہے کہ انہیں دنیا میں بھی اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی اتنا بڑا رتبہ ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ شہید نے ایک تو ریلیجیسلی بہت ہوتے ہیں ان کے اندر پدرتی طور پر ایک ریلیجیسلی اتنا سٹرونگ ہوتے ہیں وہ آپ کسی بھی شہید کو اٹھا لیں نماز بقائدگی سے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے نہ کبھی کسی کا دل دکھاتے ہیں ایون کے زیادہ شرارتی بھی نہیں ہوتے ہیں عدیل آپ بلکل چھئی کہہ رہے ہیں لیکن میرا دل کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کوئی نیشنل سانگ ہونا چاہیے تو کوئی ٹریک کیا آپ ہمیں سنا رہے ہیں بیسے تو بہت سانگ ہیں یہ نیشنل سانگ بھی بہت ہیں میں آپ کو یہ سناؤں گا جی نبید سلام علیکم کیسے ہیں آپ کال راپ ہوگئے جی امجی تو سن نساو تو اکو کی میں خبر ملی آئیی؟ کی میں تو اڈینال رہے ہیں تو بہت ہی ہمیں ملی آئیی؟ تو ہاں ہے؟ ایتھائیں میں کراچی تاکام کرتا ہے آیا کراچی ویند آئی آپ کراچی تھے؟ جب وہ شہید ہوئے تھے جب یاسن شہید ہوئے تھے تو آپ کراچی تھے؟ تو آپ کو خبر کس نے دی تھی؟ تو ہمارا بہنوئی اپترامان اس کو ٹیلی فون آیا تھا سلام خیتی کیا آپ کو کس طرح آئی؟ آپ کو ڈیریکٹ کہہ دیا تھا سن شہید ہو گئے ہیں یا پھر یہ کہا تھا کہ وہ زخمی حالت میں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے نہیں بتایا جاتا ہے سن شہید ہوگئے تھے کون کون آپ کے بھائی تھے بھائی بھائیوں سے بہت زیادہ اٹھا چھوٹے ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں لڑتے بھی ہیں شرارتیں بھی کرتے ہیں آنگی ہے تو شرارتیں کرتے ہیں کون کون سی باتیں ہیں بہت آپ کو یاد آتی ہیں ان کی بس چویس گھرٹے یاد آتی ہیں ظاہر یہی بات ہے آپ کے بھائی تھے آپ سے بچھڑے ہیں میں نے بات کی جن کے لفتے جگر ان سے بچھڑتے ہوتے ہیں اس چیز کا اندازہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے کیا بات ان کے آپ کو بہت زیادہ یاد آتی ہے زیادہ تحسی مذاہب یہ وہ کرتے رہتے تھے گھر میں زیادہ زیادہ وہ شہید تھی یا نو لگی دی کوئی ایسی شرارت جو آپ کو بہت زیادہ آتی ہو کوئی آپ کے ساتھ شرارت کرتے ہو ابھی بھی یا بچپن میں کوئی آپ کے ساتھ شرارت کرتے ہو کھیلتے رہتے تھے ہو زیادہ سکول جاتے تھے والد اور میں پیچھے بچھ رہے تھے اکھیں میں کوئی دیڑھانی اکھیں میں کوئی دیڑھانی سب بھی نہ لو اچھا امہ جی تو ساں ڈساو کےڑے کھانے کھانے کھانا ہی کھانا کتنا پسند کریں گا ہی کیا آخدہ ہی کہ میں کوئی اے پکا کے کھلاو سنو میری آپ گہنے بے گوشت گہنے بے مرضی اچھا گوشت کھانا ہی زیادہ نکا وہ گہنے بے بہنہ کو اکھیں میں کو پکا دے ایک بہن جوان لگی گئی انہوں نے پیچھو بہی لگی گئی اچھا تو اکھو کیا آخدہ ہی کہ تو اکھو کہنا آخدہ ہی کہ تُو ساں میں کوئی پکا دے کھلاو میرے کوئل آدھے بہر آگیا چھولے اپنے لہو سے بجھا لیے تم نے بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو سوہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے تمہیں چمن کی فضاہیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کی شہیدو چلے جو ہوگے شہادت کا جام پہ کر تم رسول پاک نباہوں میں لے لیا ہوگا علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے حسین پاک نے شہد یہ کیا ہوگا تمہیں خدا کی رضاہیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدو وفا کی تصویرو جناب فاطمہ جگر رسول کے آگے شہید ہو کے کیاماں کو سلخ رو تم نے جناب حضرت زینب گواہی دیتی ہے شہیدو رکھی ہے بینوں کی اب رو تم نے وطن کی بیٹیاں ماہیں سلام کہتی ہیں اے راہ حق کے شہیدو اور کیا بات ہے کہ اے راہ حق کے شہیدو تمہیں وطن کی ہوایں سلام کہتی ہیں شہید جو ہیں اسی حق کے راستے کے ہیں بلکل ایسی ہے اور ان حق نما لوگوں کو ان لوگوں نے جنا ہے جو ہمارے سامنے یقین کریں اس طرح کی جب واقعات سنتے ہیں اس طرح کی باتیں سنتے ہیں دل غم زدہ ہو جاتا ہے اور یہ جو ملی نغویں ہیں اور جب 1965 کی وار ہوئی تھی تب بھی انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا بلکل میڈم نور جان صاحبہ کے یہ جو گیت تھے ان کی آواز ساتھ ساتھ ہر محاذ بھی رہی ان کی گیت ان کے ملی نغمیں قابل زکر ہیں مطلب کچھ نوجوان ایسے جن میں کبھی جوش جذوہ تھوڑا بھی کم ہوا لیکن ان ملی نغموں کی وجہ سے ان میں جوش جذوہ پھر سے بڑھا اور پھر سے انہوں نے اپنے وطن کے لیے اچھا فہیم یہاں پر میں ایک بات اور کرنا شاہوں گی کہ جتنی گربانیوں کے بعد ہمیں یہ وطن حاصل کیا ہے اور ابھی تک ہمارے نوجوان شہید ہوتے آرہے ہیں صرف ہمارے لیے ہماری سیفٹی کے لیے ہماری سیکیورٹی کے لیے کہ ہم سکون کے نیمز ہوئے تو کیا یہ پاکستان کو ہم اس طرح سے رکھ رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اس پاکستان کی حفاظت ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں بلکل آپ کا سوال بہت اچھا ہے ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے صرف سرحدوں پر جو نوجوان سر کٹاتے ہیں انہیں پر فخر نہیں کر سکتے وہ نوجوان جو ان کے پیچھے ان ماں کو حوصلہ دیتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ بھائی جو ان نوجوانوں کو پڑھاتے ہیں بلکل ایسا اور وہ اسادزہ جو ان میں یہ جذبہ پیدا کرتے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں ہمارے اسادزہ ہمارے سندکار فہیم آپ کی بات کو ہم یہی سے کنٹینیو کریں گے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے آدل جی آدل السلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام میڈم جی آدل آپ کو بات کرنا چاہیں گے جی میڈم میں بات کرنا چاہیں گے میری نانی کی بیٹھے ہیں اور سامنے میرے بو کی مسلم مامی ہیں اور میرے دادہ بوی بیٹھے ہیں ساتھ ان کے بیٹھے ہیں جی جی تو پہلے تو السلام علیکم سب کو میرے نانی کو اور سب سے پہلے میرے سب کو اور میرے مامو کو میں بہت جذبہ آ رہا ہے اسلام اپنے مامو کے بارے میں کوئی بات آپ بتانا چاہیں گے بتانا چاہوں گا میڈم آدل اپنے ٹی وی کی آواز آپ کائنڈلی بند کرتے ہیں بتانا چاہوں گا میڈم میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے مامو جب آتے تھے تو خوشیاں لے کے آجا سکتے ہیں الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ وہ دن ہمیں پھر نہیں ملے قسم سے آتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو محلے داروں کا پھنے ہیں چاہے پر آیا ہیں کوئی بھی ہے ان کو پیاسے دینا ان کا جب چھٹی پہ آنا تو خوشی خوشی ہمارے سے کھیلنا ہمارے سے خوشی خوشی انہوں نے بیٹھنا ہمیں کہتے تھے کہ جی آپ پڑو انشاءاللہ آپ کے بہت آپ کی حظمت بڑی ہوگی آپ انشاءاللہ تو میں جگہ پہ ہوں اس جگہ پہ آپ بھی ہوں گے میں میں بہت خوشی میں نے کہا چلو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ کبھی ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ ضرور ہوں گے بہت شکریہ گال کرنے کا بڑی چھوٹی بات آپ نے ہمیں ان کی بتائیں عبداللدیف صاحب آپ سے بات کروں گی جیسے ابھی آدل بتا رہے تھے بھانجے تھے ان کے آتے تھے خوشیاں باندھتے تھے بچوں میں بچوں کو پیسے دیتے تھے بڑوں کے ساتھ ہکتے تھے کھیلتے تھے مسکراتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے جب وہ چھوٹیوں پر آتے تھے یقیناً کچھ دن کی چھوٹیوں پر آتے ہوں گے تو پھر اور کیا کیا کرتے تھے کیا ان کی پیورٹیز ہوتی تھیں کس طرح سے وہ بچے کٹھے کارے تھے زیارہ ان کو دوستوں ساتھ زیارہ ایک کاری صاحب ان کے ساتھ وقت جارتے تھے زیادہ تر مطلب وہ اپنا زیادہ تر جو وقت ہے وہ کاری صاحب کے ساتھ جارتے تھے اور ابھی تھوڑے پہلے سے آپ نے بتایا کہ وہ کہا بھی کرتے تھے کہ نماز پڑھو قرآن پڑھو ماشاءاللہ بہت نیک تھی میں نے جتنے بھی فوجی دیکھی ہیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت سب بہت نیک ہوتے ہیں اور ایسے لوگوں میں جوش اور جسٹر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں ماشاءاللہ دروازہ نہیں ہے جنگلوں میں جوہے دیاتوں میں ہوتی ہیں ابھی لطیق صاحب آپ سے مزید بات کریں گے ناجین یہاں پر ہوا ہے چھوڑی سی بریک کا ٹائم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنے گفتگو کو یہ ہی سے جاری کریں گے ویلکم بیک ناجین ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسین شہید کے بھائی عبداللطیف اور ان کی والدہ جنت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے آج کے سنگر فہیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا ملی نقمہ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے سنایا تھا امجی تو اڈنال گال کا ریسہ اے ڈساو یاسین شہید کے بھائی ایسید کے بھائی ویلکم بھائی ایسید کے بھائی ایسید کے بھائی ویلکم بھائی اچھا باکھی بھراوانال لڑدا ہایی شرارتان کرند آئیے ? نہیں کیوں ایران دینہ آئیے؟ یہی میں دائرہا ہویا یہ احبیرین کہتے ہیں خوبصورت کو کن شخص کریں من پر اکرہ بناتے ہیں اگر میں یہ بڑھتے ہیں něب کہتے ہیں اگر اکروں نے습 کیا اچھا میرے تو ہاتھ اور میں میں تو ہاتھ نہیں ہے اچھے تو آپ نے کہا بناتے کہاں کہاں وہ کنشان کیاں کہاں تو آپ کو مقاب کرنایاں یہاں والاکر کریں آتھے میں شاڈ کردے اچھا شاڈ کردے آپ آ کے آئی کہ میں نے شادی کر دیو وہ کو تو پتا ہے یاسین شہید کے بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللطیف اور ان کی والدہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور فہیم ساجد ہمارے آج کے سنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں جنت بی بی جیسے کہ ان کی والدہ کا نام جنت ہے اور ان کے بیٹے کو بھی شہادت کا رتبہ حاصل ہوا ہے اور اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ وہ بھی اس ٹائم جنت میں ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے جتنے بھی شہید ہوئے ہیں جتنے بھی شہید ہیں پولیس میں ہیں اور ویسے عام عمام ہیں جو شہید ہوئی ہیں پوج میں ہیں اللہ پاک سب کے درجات بلند کرے اما جی میں توڑے نالگال کرے سو اے ڈساؤ کہ تسا آدھے پی آوے توڑے حالات ٹھیک کہنی گھر دے حالات ٹھیک کہنی بل کیا اکھیندائی تو اکو یاسین کیا آکھدائی یاسین آدھائی اما توسا لیکھو تو سائی مائے ماں دے پیت دھو سامتے ہیں دائمہ کو یاکیت ہے آئی ہی نہیں آگے جو ہاتھ چا دنیا بانی موک بھلا ہوئے میں جیتے ہوئے جوتی پاہی رہا ہمان پیت دھو تھی رکھیا مائے کام آس کر جاتے ہیں اچھتھا کری اکھری امہ میری ماں دے میرے ماں دے ساری موڈ دہنہ لہا سکتا کائج مزوریاں کار کوجکار کوجکار رہنے کو وہ پڑھایا مائے کام آس کر موڈ دے مائے کنا دس صرف ہاؤں ماں یہ تھی سن تقواہ کیا ماں کہہ جوڑا نام دے کو گھنڈی واہ میں آسکہ کا آسکارا ہمان جھتے گھنڈے واہ میں کہاں کیا کرے موال گھنتے آندہ ہی تو اڈابا سے جھوڑا جھتی کوئی بیا شہ گھنڈا آوے ہاں پاسہ دے گیا ڈاڈا یو کرے گھتان بھائی بنیا سیرے تیر گھتان بھائی بنیا جی ہونڈے تو و ماں تو تک دہ ہاں دے خدمت کریں دا ہے بھاڑے خدمت کریں دے ایک خانتے بھی آتے اتنی دواری خدمت کریں دے ہی واسے اللہ تعالی نے اون کو شہادت دیتی خدمت کریں دے نا لے کپروں کنے دل اے دو گھتا یہ توسا پر آجی آگیا یہ اوہ دے نکنی کے بچے چلو کوئی گاہ نہیں ہے افسوس نہ کرو دکھ تھا تھی دیکھو کہ حقوق شہادت رتبہ نصیب تھی اب تو لطیف صاحب آپ سے بات کروں گی کہ اممہ جی تھوڑی پریشان ہو رہی ہیں دکھ تو ہوتا ہے لیکن شہادت رتبہ بہت کم لوگوں کا نصیب ہوتا ہوتا ہے بہت سارے لوگ فوج میں جاتے ہیں پولس میں جاتے ہیں لیکن جو شہادت ہے صرف ان کے نصیب میں لکھی ہوتی ہے جن کو اللہ پاک نے شہید کرنا ہوتا ہے ہر کوئی شہید نہیں ہوتا ہوتا دنیا میں بھی آپ فخر باعث ہیں آپ کی اتنی عزت ہے اممہ جی تساں اپنے بیٹے دے نہ دیکھ انہوں پہچانے مینے ہوئے اور آپ بھی اپنے بھائی کے نام سے پہچانے جاتے ہوں گے آپ کے جو باقی بھائی ہیں آپ کی بہنیں ہیں سب اپنے بھائی کے نام سے پہچانے جاتے ہوں گے کتنی فخر کی بات ہے جب کہیں آپ جاتے ہوں گے سب آپ سے کھڑے ہو کے ملتے ہوں گے کس کی وجہ سے صرف آپ کے بھائی کی وجہ سے کہ اس کو شہادت کر اس باہر سے ہوا کوئی ایسی بات آپ کرنا چاہیں گے جو آپ کو ان کی بہت یاد آتی ہو کوئی کچھ بھی اس طرح کی بات چوبیس گھنٹے آتے ہیں چوبیس گھنٹے آتے ہیں کوئی ایک طرح کی بات جو ہر وقت آپ کو کہتے ہو آپ نے جیسے بتایا کہ وہ نماز قرآن کا بہت کہتے تھے نماز پڑھو قرآن پڑھو ماشاءاللہ اتنی جماعتہ پڑھایا کہ وہ کمہ پڑھا وہ جو کچھ کرا مظہوری محنت کرا ہا ہوں مانتو تکا لیکن انہوں نے اتنی محنت کی اور اما جی نے اتنی محنت سے ان کو پڑھایا لکھایا بڑھا کیا اس کے بعد اللہ بخو بھی ہر چیز کو جانتا ہوتا ہے اس کے بعد فوج میں بھی وہ چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کر پا دیا اور یہ سبر ایسا سبر بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے مطلب ہم ہمیں ہمارے والدین کو دیکھ لیں ہمیں اگر کوئی ذرا سا کٹ بھی لگ جائے کچھ ہو جائے ہم بیمار ہو جائیں فہیم ہمارے ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہمارے والدین تڑپنے کو آ جاتے ہیں ہمیں تھوڑا سا بخار بھی ہو جائے لیکن ان والدین کا ان بہین بھائیوں کا کتنا بڑا سبر ہے اللہ پاک ان کو کتنا سبر دیتے ہیں کہ جو ہے یہ اس طرح سے اپنے بچوں کا مطلب ان کو یاد بھی کرتے ہیں ایسا کوئی لمحہ نہیں ہوتا ہوگا جب ان کو یاد نہ آتی ہوگی جیسے جو دکھ دیتے ہیں وہ ساتھ حوصلہ بھی دیتے ہیں بلکل ایسا ہے جیسے اپنے قربائے سے فخر ہیں یہ لوگ آج جتنے کالرز نے یا پوری قوم ان کو خراج تحسین پیش کر رہی ہے وہ ان کا غم ہلکہ ہو رہا ہے لیکن پوری قوم نے اتنی کالز آئیں آپ کو خراج تحسین پیش کیا ہمارے دلوں میں آپ لوگوں کے لئے بہت عزت ہے اس پوری قوم کے دلوں میں آپ لوگوں کے لئے بہت عزت ہے آپ سب والدین کے لئے جنہوں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں اس قوم کے لئے اس مرک کے لئے ان شہیدوں کے لئے بہت عزت ہے کہ مطلب جنہوں نے اپنی جان کا نزدانہ پیش کیا اس بطن کے لئے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بھی والدین ہیں اور ہمارے بھی بچے ہیں ہمارے بھی بیویاں ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہ بارڈر پر ہوتے ہیں یا کسی مشن پر ہوتے ہیں تب ان کو کچھ پر یاد نہیں آ رہا ہوتا ہے صرف ان کو اس بات کا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے مقصد عظیم ہوتا ہے ان کے ذہن میں مقصد عظیم ہو تو آپ کسی بھی مشکل سے ٹکرا جاتے ہیں اور اس قوم کے تو بچے بچے کے دل میں شہادت سے جذبہ ہے تو وہ جس محاذ پر بھی ہو کہتے ہیں میں سربقف ہوں لڑا دے کسی بھلا سے مجھے بلکل ہے سیر فاہیم آپ سے بات کریں کہ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے مصبا جی مصبا اسلام علیکم کیسی ہیں آپ لکھ لکھ شکران ہے میرے بچے جی مصبا کیسی ہیں آپ اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام علیکم کیسی ہیں آپ آپ خیریت سے ہیں شکر اللہ گئت نہیں ہے آپ کال شاید ڈراب ہو گئی ہے مصبا سے ہم دوبارہ آگے کال آئے گے تو ضرور بات کر لیں گے فاہیم آپ سے میں بات کر رہی تھی سوری آپ کے بات کرنا پڑی میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب شہادت کے جذبے سے سرشار ہوتی ہیں جس بھی محاذ پر ہوں اس نوجوان نسل کا یہ طورہ امتیاز ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر نوجوان نسل کو کوشتے ہیں ہمارے بڑے مطلب یہ جنریشن ایسے ہو گئی یوں یہاں ہو گئی اور بہت کچھ سننا پڑتا ہے لیکن یہی نوجوان ہیں آج کسی بزرگ کی شہادت کی بات نہیں ہو رہی ہے یہ اس نوجوان کی شہادت کی بات ہو رہی ہے جس نے ابھی زندگی کی چند ہی بہاریں دیکھی ہوں گی لیکن وہ اس قوم کے کئی نوجوانوں کو بچا گیا عبداللطیف صاحب پروگرام کے اینڈ میں آخری میسیج کوئی آخری پیغام شہیدوں کے لیے اپنے بھائی شہید کے لیے کوئی آخری میسیج کوئی پیغام دینا چاہیے ہیں یہ ہے کہ اللہ ان کو جنت میں زیادہ نے رکبہ اچھا اور اچھا کام کرے جنت میں دیکھائیں ہی وہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اللہ پاک آپ سب کو صبر دے فہیم آپ کو لازمیسیج دینا چاہیے ہیں لازمیسیج یہی ہے کہ اس قوم کے نوجوانوں کو جس شعبے میں بھی ہیں توجہ سے کام کریں تاکہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے ہر بندہ اپنے کلدار دا جی فہیم آپ نے بلکل بہت اچھا میسیج دیا کہ ہمیں اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے اور ایک بار پھر سے میں ان تمام شہدہ جو ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں ناظرین ہمارے سی کے ساتھ ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی سیم ٹائم پر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور جاتے جاتے فہیم سے ہم ایک نیشنل سانگ ضرور سنیں گے موسیقی پھتر ہٹاں تے نہیں وکھ دے کی لبنیے وچے وازار کھڑے دینے میرے داتا دیں نائے میں ٹکراں مار کھڑے پھتر ہٹاں تے نہیں وکھ دے اے پھتر وکاؤ چیز نہیں مل دے کے جھولی پائے نہیں اے ایڈا سستا مار